مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں تو عقیدہ توحید والا عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد یا ایوہ الناس انتم الفقاراء الاللہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو پیغمبر بھی فرشتے بھی جنات بھی انسان بھی بزرگ بھی اولیاء بھی سب کے سب کس کے محتاج اللہ کے واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ بے پرواہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں توحید کو سمجھیں اچھی طریقے سے کیونکہ ہمارے ہاں کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں مرتے دم تک توحید سمجھ بھی نہیں آئی ہوتی کی توحید کا مطلب کیا ہے اس لیے پھر کوئی بھی آپ کو مشرک بنا کے چلا جاتا ہے آپ شرک کرنے لگتے ہو سمجھتے ہی ہو کہ میں توحید پرستا ہوں سمجھتے ہو اب اس امت میں جو شرک ہے دیکھو ہر امت میں الگ اسٹائل میں شرک ہوا ہے اس امت میں شرک کیسے ہے مشرکین مکہ میں شرک کیسے تھا بتوں کی عبادت کرنا عیسائیوں میں شرک کیسے آیا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرک ہے نا ہاں یا نہ تو کرے نا بھائی قبر عیسائیوں میں ایک بالش سے بھی زیادہ اونچی نہیں ہوتی عیسائی قبر پرست نہیں ہوتی کیونکہ قبرستان ہم نے دیکھے ہیں عیسائیوں کے امریکہ میں بھی ہونگ کانگ میں بھی عیسائی دنیا میں ایسی ساتھ ستری قبریں ہوتی ہیں کوئی مزار پرست نہیں ہوتے کوئی مزاروں پر قوالیاں نہیں ہوتی ہیں پھر بھی اللہ کیا کہتا ہے مشرک ہے کیوں عیسائی بن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو ہر قوم میں شرک الگ طریقے سے ہوتا ہے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے ماز اللہ اللہ کی بیٹی آئے ہیں اللہ نے کہا تم شرک کر رہے ہو اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا اب اس امت میں جو شرک آیا ہے نا وہ یہ شرک نہیں ہے کہ عیسی اللہ کے بیٹے ہیں یا ہم بتوں کی عبادت کریں گے نہ 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 اس امت میں بڑا خطرناک قسم کا شرک آیا ہے وہ شرک کیا ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں دیکھو توحید کہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی ذات اور اپنی صفات میں یقتہ ماننا اس جیسا کوئی بھی نہیں اور اللہ کی دو صفتیں ایسی ہیں جو کسی بھی معبود کے لیے معبود ہونے کے لیے ضروری ہیں دیکھو جب بھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ کا علم اگر ناقص ہوگا آپ لوگ بھور تو نہیں اور یہ کوئی علمی خوشکی بات ہے شروع کر دی میں نے یہ توحید کو کھوپڑی میں بٹھا لو اچھی طریقے سے ورنہ ایسا نا کوئی بھی آئے اور مشرق بناتے چلا جائے تمہیں آپ لوگ تھوڑے ہو ابھی کنٹرول میں آ سکتے ہو ٹھیک ہے نا تھوڑے ہو ابھی کنٹرول میں آ سکتے ہو بڑ گئے اور پھر ایک دفعہ یہ چیزیں سوسائٹی میں پھیل گئیں تو یہ کرونا کی طرح پھیلتی ہیں پھر تمہیں ویکسین لگا کے جا رہا ہوں ابھی سے تاکہ یہ شرق کا اور بدت کا کرونا اور فرقواریت کا کرونا آئی نہیں آپ میں تین چیزوں کے کرونے سے بچنا ہے اپنے وائرس سے شرق سے بدت سے اور فرقواریت کے کرونے سے یہ تینوں کرونا اور یہ مذہبی لوگ ہی کر کے جاتے ہیں یہ کوئی عیسائی یا یہودی یہ کام نہیں کریں گے آنکر وہ تو اپنے عبادت گاؤں میں ہیں ان کو اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے مسلمان کو خطرہ غیر مسلم سے نہیں ہے ابھی دیکھو میرا امریکہ میں بیان تھا ایک دو جگہ بیان رکوایا میرا کسی عیسائی یا یہودی نے نہیں رکوایا پتہ چلا کوئی پیچھے مسلم اسکولر ہے اس نے رکوایا اور میرے پرانے کلپ نکالے یہ مذاک اڑا رہا ہے یہ یوں کر رہا ہے یہ لطیفہ سونا رہا ہے ایسے کر کے نا لیکن اللہ کی قدرت ان کے پھر جتنے مسجد کے نمازی تھے وہ دوسری مسجد میں پہنچ گئے سارے کے سارے تو خطرہ جو ہے نا مسلمان کو کس سے ہے مسلمان سے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے ٹھیک ہے مولوی کا شیطان کیا ہوتا ہے وہ مولوی بن کے اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو فلاں کتاب کی حاشیے میں لکھا ہوا ہے فلاں کتاب کی ایسے لکھا ہوا ہے وہ بھی مولوی ہوتا ہے وہ ایک چھٹکلہ میں سناتا ہوں نا ایک بیدتی مولوی تھا اس نے تغریر کی بدعمل بیدتی تو نہیں کہنا چاہئیے بدعمل مولانا صاحب اور انہیں تغریر کی چوری حرام چوری حرام ہر جگہ چوری پہ تغریر ہیں بڑی واوا ہو رہی ہے اب ایک دن گھر میں کیا ہوا گوشت کھانے کا شوف تھا انہوں کو گوشت تھا انہیں مرگی تھی نہیں دال تھی تو بیگم صرف نے کہا میں تو مرگی کھاؤں گا بیگم نے کہا بھئی مرگی تو پکی نہیں ہے ہے نہیں گھر میں آپ پروسی کی چوری کر لے بیگم نے کہا آپ نے تو اتنی دفعہ چوری کے خلاف دیان کیا ہے آپ کو شرم نہیں آ رہی اس نے کہا بھئی ہم شوربے سے کھائیں گے بوٹیاں نہیں کھائیں گے چوری کی تو مرگی ہے نا چوری کی تو مرگی ہے ہم کس سے کھائیں گے شوربے سے لگا کے کھائیں اس نے کہا چلو بھئی ٹھیک ہے شیطان کیا ہے پٹیاں پڑھا رہے ہیں کہ شوربہ کھانا بوٹیاں حرام ہیں اب بیگم نے کیا کیا دیکھچے کو الٹا تاکہ شوربہ نکلے تو مولی صاحب نے کہا جو خود سے آئے آنے دو روکنے کی پوچش بھئی وہ تو خود سے آ رہی ہے ہم تھوڑی لارہے ہیں تو جیسے مولوی کا شیطان مولوی ہوتا ہے تو مسلمان کا شیطان بھی کیا ہوتا ہے مسلمان مسلمان کا مطلب گیٹا پسکا مسلمانوں والے ہی ہوتا ہے اس میں غیروں سے خطرہ نہیں ہوتا تو آپ کے اندر شرک ہندووں سے نہیں آئے گا عیسائیوں سے نہیں آئے گا یہودیوں سے نہیں آئے گا آپ کے اندر شرک مسلمانوں سے آئے گا جن کا گیٹ اپ مسلمانوں والا جو نبی کی محبت کے دعوے دار جو اولیاء اللہ کی محبت کے دعوے دار جن کی بڑی بڑی داڑیاں جن کے چہرے پہ نور جن کے ماتھے پہ سجدوں کے محراب شرک یہاں سے آئے گا سائنس دانوں سے نہیں آئے گا یونیورسٹیہ کی پروفیسروں سے نہیں آئے گا ہمیشہ مذہبی لوگوں نے گمراہ کیا ہے مذہبی لوگوں کو یہودیوں میں گمراہی جو آئی تو انہی کے مذہبی سکولر سے آئی ہے ہدایت بھی مذہبی سکولر سے ملتی ہے گمراہی بھی کہاں سے ملتی ہے مذہبی لوگوں سے ملتی ہے تو اس لئے عقیدے تین چیزیں یاد رہیں گی عقیدہ ایک نمبر ہونا چاہیے خاندانی اس میں کمپرومائز نہیں دوسرا بیدت کو مارکیٹ میں آنے بولو نہیں دینا تیسری چیز فرقوں سے بچنا ہے کیسے بچنا ہے بھائی جو مذہب مدون چلے آ رہے ہیں انہی کے مفتہ بھی ہی قول جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ہاں علماء کسی مسئلے میں اجماعی ضرورت محسوس کر کے خطوہ دے وہی اس قول پر خطوہ تو پھر وہ علماء زیادہ بہتر سمجھتے ہیں علماء کی جماعت انہی چاہیے ایسا نہیں کہ ادھر سے ایک سکولر نکلا گی یہ فتوہ دوسرا ہے جیسے طلاق کے بعد دیکھو ہوتا ہی آئے طلاقے دیکھے وہاں سے وہ فتوہ لے آیا کوئی جب وہ در سے فتوہ لے آیا وہ بیوی وہاں سے فتوہ لے آئی وہ ہر پتھر اٹھاؤ اسکولر نکل رہے ہیں ہر آدمی قرآن و سنت کا لیبل لگا کے بیٹھا ہوا ہے اقبال نے کہا تھا ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلسنہ کیا ہوگا گلسنہ باق کو بولتے ہیں باغیچے میں ہر شاخ پہ تتلیاں بیٹھے بھی ہوتی ہے کتنی اچھی لگتی ہیں ایک آدھ شاخ پہ کبھی اللو بھی آئے تو انسان برداشت کر لیتا ہے اللو سمجھتے ہیں بھائی باغ میں ہم جاتے ہیں تو سب شاخوں پہ تتلیاں اور توتے خوبصورت رنگ برنگی گھوم رہے ہوتے ہیں رنگ برنگے چڑی آئیں باغیچا گارڈن اچھا لگتا ہے اس گارڈن کو دیکھ کے دل گارڈن ہو جاتا ہے گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے باغ باغ ہو جاتا ہے ایک آدھ کبھی ہمیں اللو بھی نظر آ جاتا ہے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں یار جہاں اتنی تتلیاں جہاں اتنے پھول جہاں اتنی چہچہاتی چڑی آئیں تو ایک اللو ایفورڈ کر سکتے ہیں کیا خیال ہے لیکن اگر ہر شاخ پہ ہی اللو بیٹھا ہوا ہو تو پھر باغ کا انجام کیا ہوگا یوٹیوب پہ سرچ کرو دنیا میں سفر کرو ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہوا ہے اور ہر شخص یہ لیبل لگا کہ میں ہوں جو قرآن و سنت بتا رہا ہوں اور قرآن کو مانو حدیث کو مانو یہ سب تمہیں قرآن و سنت سے غافل کر رہے ہیں میں صرف قرآن ابے تو اکیلا پیدا ہوا ہے پندری صدی میں کیا اس سے پہلے لوگ گھاس کھا رہے تھے خلافت عثمانیہ میں کیا نافذ تھا چار پانچ سو سال کیا تورات نافذ کی بھی تھی انہوں نے بنو عباس کی خلافت میں انجیل نافذ کی تھی بنو مئیہ کی خلافت میں کون سا فقہ مدون ہو کے نافذ ہوا تھا یہ اب کیا آ رہا ہے مارکیٹ میں ہندوستان پہ ہم نے ہزار سال حکومت کیے کون سا لوہ تھا یہ سارے غلط تھے تو گورہ مسلمان ہوگا بولا گا چودہ سو سال سے گھاس کھا رہے تھے تو اب کیا کروگے تم دنیا میں آ کے یہ تو کہتے ہیں بس صحابہ تابعین کا دور ٹھیک تھا اس کے بعد امت گمراہ ہو گئی نہ 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 امت کبھی اتنی بڑی تعداد میں گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی نہ پہلے گورہ تھی نہ آپ گمراہ ہیں کچھ لوگ گمراہ ہیں جو گمراہی پھیلا رہے ہیں تو یہ یاد رہیں گے نا تین چیزیں عقیدہ خاندانی ختم نبوت بھی اس میں شامل ہے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں اس میں سننا ہی نہیں بھائی کسی کی ایسے کی تیسی اجماعی عقیدہ ہے خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئے کہے مرزا غلامی وقت وہ لوگ قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ نبی آخری نبی نہیں ان سے بولو پھر آپ کے بعد کیسے ہیں نبیوں نے آنا ہے یہ بتاؤ تو چودہ سو سال میں موسیقی